اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہتی رحمہ علیہ تلکہ من انبائی الغیب نوحیہا انیکہ ما کنت تعلمہا انتہ ولا قومکہ من قبل عادا فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ قرآن شریف کے بارہ میں سورہ حود کے چوتھے رکو میں آیت نمبر 49 میں اللہ نے شاید سمایا ہے یہ خبریں غیب کی ہیں تلکہ من انبائی الغیبی یہ جو خبر بتا رہا ہوں وہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم تیری طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے نہ تو جانتا تھا اور نہ تیری قوم نوح علیہ السلام کے قصہ اور اسی قسم کے گزرے واقعات وہ ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہوئے نبی پاکس وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئے نوح علیہ السلام کے واقعات حود علیہ السلام صحیح علیہ السلام صالح علیہ السلام بہت سارے واقعات ہیں پچھلے جتنے نبی ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے نہیں ہوا ہے لیکن وحی کے ذریعہ قرآن قیقتیں نازل کر کر یہ ہم آپ کو ان کی خبر کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ حقیقت اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ گویا ان کے ہونے کے وقت آپ وہاں موجود تھے حالانکہ اس سے پہلے نہ تو آپ کو ان باتوں کی خبر تھی اور نہ آپ کی قوم میں سے کوئی جانتا تھا تفسیر ابن کثیر پاہ نمبر بارہ صفحہ نمبر بیس سورہ حود کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں آئیے جب کسی نبی یا ولی کو کوئی بات معلوم کرانی ہو یا کچھ دکھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے جیسے ہم یہاں انہی پنٹہ میں کڑپا دکھانا چاہتا ہے تو سارے سامنے کے پردے دیوار آدمیاں جھاڑ پار سب سائٹ میں ان کو ڈائریک دیکھے گا اور وہ شہر ایسے نظر آتا ہے گویا ہمارے سامنے ہیں ولی کو بھی دکھا دیتا ہے نبی کو بھی دکھا دیتا ہے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں دیکھیں حدیث حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے قریش نے جھٹھلایا اور کہا کہ آپ کا میراج والا دعویٰ صحیح نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں میراج میں گئے مکہ سے بیت المقدس گئے بیت المقدس میں سب کو نماز پڑھائے سارے نبیوں کو نماز پڑھائے امامت کی پھر وہاں سے پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان اس ساتھ میں آسمان وہ عرش پر گئے یہ جھوٹ ہے مکہ کے کافر نے کہا جھوٹ ہے اور اگر صحیح ہے تو بیت المقدس کے حالات بتاؤ وہاں کھڑکیاں کتنے ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں بندہ کتنا ہے اس کے اندر ایسے پوچھنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی کہ یار یہ بھی کوئی پوچھنے کے چیز ہے آپ اس مسجد میں پچاس حل سے نماز پڑھائے آپ سے پوچھ دیں کہ اس میں کھڑکی کتنے کوئی بتا سکتا ہے ہے کسی کے اندر اتنا ہمت و دم و طاقت و دماغ و عقل کچھ ہے بتانے پر پچاس سال سے اس مسجدوں نماز پڑھ رہے ہیں آپ سے ہم پوچھ دیں کہ اس میں کھڑکیاں کتنے ہیں بتا سکتا ہے کوئی کون دیکھتا ہے سب لیکن مکہ کے کافروں نے نبی کو پریشان کر دیا کہا کہ تو گیا ہے اور وہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھایا ہے تو بتاؤ کہ بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں سب پوچھنے لگے اس وقت کے بعد بتا رہا ہوں لوگوں نے کہا اگر صحیح ہے تو بیت المقدس کے حالات بتاؤ تو میں حجر میں کھڑا ہو گیا حتیم میں خودیر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں خانے کعبہ کے حتیم میں کھڑا ہو گیا خانے کعبہ کے پاس ایک آدھے دائری کے نیچے دیوار ہے اسے حتیم یہ حجر کرتے ہیں بہرحال وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا خانے کعبہ میں کھڑا ہے بیت المقدس دیکھ رہا ہے میں بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر اس کی نشانیاں بتلانے لگا اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں ترمیزی شریف جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چار حدیث نمبر نو سو اکانوے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں مشکاش شریف جن نمبر دو صفحہ نمبر آٹسو چون سٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چیاسی مظاہر حق جن نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو چھتیس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ ان کو بھی پتہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے محمد ایک ہی ایسا دنیا میں بادشاہ گزرا ہے ترسل سال کا جس نے زمانہ گزارا ہے جھوٹا ہے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں پایا ہے دشمن بھی جان کے دشمن بھی کہہ کے گئے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو لوگ نے پریشان کیا تو اللہ نے پورے سارے پردے جھال پہار جیب ہی آتا ہے سب ہٹا دیا اور بیت المقدس سامنے دکھایا ہے ان لوگ پوچھ رہے ہیں کھڑکیاں کتنے ہیں گن کے بولتے تھے گن کے بتا دیتنا کھڑکی ہے مکہ کافر پوچھ رہے ہیں اگر تو بیت المقدس میں گیا ہے تو بتاؤ دروازے کتنے ہیں وانچہ کے سامنے ہیں سب گن کے نبی بول دیتنا ہے جو نبی کے مخالف تھے وہ بھی احران ہوگئے جارے ہیں یہ تو بتا رہا ہے بتا رہا ہے اس کا مطلب گیا ہے اور گیا ہے بلے تو سارے نبیوں کو نماز پڑھایا ہے تو بڑے بڑے لیڈر جو تھے چودری کافروں کے ہیڈ وہ تو اسلام کے مارے سر جھکا دیے لیکن عام لوگوں پر اثر پڑا مسلمان ہونے کے تیار ہو جائے اب وحی کا جو معاملہ تھا وہ تو ہمارے نبی حضور پاہل سلام کی وفات سے ختم ہو گیا اب وہ وحی نازل نہیں ہوگا وحی بولے تو قرآن شریف فرشتہ جو لے کے اترتا ہے جو کتاب اللہ کا پیغام لے گی آتا ہے اس کو بولتے ہیں وحی رہی دو باتیں تو ان کے ذریعے سے آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو باتیں بتلانا چاہتا ہے وہ بتلا دیتا ہے مگر عالم الغعب تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے آیت کریمہ من اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے روح برو عامل سامنے کے بعد تشید کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج والی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں اس بارے میں صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ عالم اجمعین بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہ دیکھا ہے بعض کرتے ہیں نہیں دیکھا ہے حدیث سنیں حدیث ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور انہیں پہچان کر ان سے ایک سوال کیا جو ان پر بہت بھاری گزرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں بنو حاسم نے یہ خبر دی ہے تو حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور اپنا کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے دنگان تقسیم کر دیا حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے دو مرتبہ باتیں کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ اپنا دیدار کرایا ایک مرتبہ حضرت مصروق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھی مسرور رضی اللہ عنہ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ تو ایسی بات کہہ دی جس سے میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا ام المؤمنین قرآن کریم فرماتا ہے آپ نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی ہیں آپ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے اس صحابی کو کہاں جا رہے ہو سنو اس سے مراد حضرت جبلی علیہ السلام کا دیکھنا ہے جو تم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے کسی فرمان کو چھپا لیا یا آپ ان پانچ باتوں میں سے کوئی بات جانتے تھے وہ پانچ بات بتائے دنے کر لیں کہ خیامت کب ہوگی صرف اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی کتنا ہوگی صرف اللہ جانتا ہے کل کون کیا کرے گا صرف اللہ جانتا ہے کون زمین کے کس ہنسے میں مرے گا اللہ جانتا ہے کون کب مرے گا صرف اللہ جانتا ہے یہ پانچ باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اسی کے بتا رہے ہیں تو جو کہے کہ یہ جانتا ہے اس نے بڑی جھوٹ بات کہی اللہ پر بہتان باندھا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے جبریل اسلام کو دیکھا تھا دو مرتبہ اللہ کے اس امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے ایک تو صدرت المنتحہ کے پاس اور ایک مرتبہ جہاد میں حیدائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں مسروق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جبریل اسلام کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ صدرت المنتحہ کے پاس اور ایک مرتبہ جہاد میں ان کے چھے سو پردھے اور آسمان کے کل کنارے انہوں نے بھر رکھے تھے تفسیر ابن کسیر پارہ نمبر ستائیس تیرمیدی شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکاون حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بتیس کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے ان کی بات کو سمجھیں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا جو کہا کہ نہیں دیکھا ہے تو نہیں دیکھا ہے میں کیا سامل ہے مکمل طریقے سے کتنا لمبا چوڑا وہ پورا مکمل نے دیکھا ہے اس لیے کہ آنکھ میں اتنا پاورنے کے پورا مکمل دیکھ لے جیسے آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں پانچ پٹ کے ہیں اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے سب دیکھ جارے نہیں وہیسا مکمل نہیں دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سرسری طور پر دیکھا ہے اللہ نے میراج میں اپنے پاس بلایا سارے آسمان کے دروازے کھول دیئے صدرت المنتحہ میں بلایا اپنے پاس بلایا اور دیدار نہ کرائے تو بلانے کا فائدہ کیا ہے باتچیت تو پہلے بھی ہوتی تھی باتچیت پہلے بھی ہوتی تھی یہاں دنیا میں بھی ہوتی تھی قرآن صریف اتارتے تھے بات نہیں ہوتی تھی کیا تو پھر اپنے پاس جو بلایا ہے ساری دنیا کے مین سوچ آپ کر دیا محمد کی تشریف لانے کی وجہ سے اب دیدار نہ کرائے تو یہ سب کرنے کے فائدہ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے سرسری طور پر مکمل احاتے کے ساتھ نہیں اس لیے کہ اللہ کتنا بڑا ہے کیا ہے بیان کر ہی نہیں سکتے کوئی مجسمہ چیز رہے گا تب تو بیان کرے گا کوئی اللہ کوئی جسم والا نہیں اگر آپ اس کو جسم مان جائیں گے پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا جسم تو اس نے بنایا ہے جسم اس نے بنایا ہے تو پھر جسم والا کیسے ہوگا نور نور تو اس نے بنایا ہے وہ نور والا کیسے ہوگا جگہ آپ فکس کر دیں جگہ تو اس نے بنایا ہے جگہ اس نے بنایا ہے وہ اس سے بھی پہلے تھا جب جگہ نہیں تھی تو اللہ کیلئے سوچنے میں کوئی چیز فکس کرنے میں بڑا خطرناک ہے بڑے بڑے عالم جو ماہر رہتے ہیں ان سے جا کے پوچھ کے اپنا دماغ سلطنت رکھیں اس کو ادھے ودھر گھماں پھر آ کے خراب نہ کریں حدیث شریف میں ہے کہ بندہ کو شیطان ورگولائے گا بھاکائے گا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ شیطانی وسوسے ہیں اللہ کے بارے میں ہے اللہ سمد وہ کسی چیز کا محتاج نہیں کسی چیز پر اس کا کسی چیز کسی چیز کسی چیز کوئی آدمی کسی کی طرح اس کا کوئی مثال نہیں ہے وہ مثال سے بھی پاک ہے مکہ کے کافروں نے پوچھا تھا کہ اے محمد بتا تمہارب کیسا ہے لوہے کا ہے تامبے کا ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے اللہ نے قرآن کے آیت ناصل کیا قل ہوا اللہ احد کہوا ایک اکیلا ہے تنہا ہے اللہ سمد کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد کسی سے پیدا نہیں ہوا ولم یولد اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا ولم یکل لہو کفرن حد اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے تو مکہ کافروں نے پوچھا تھا تو جتنا بھی جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں وہ سارا کے سارا اللہ کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں سب کے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس نے بنایا ہے اس لئے کوئی چیز کسی چیز سے اللہ کو تشبیح نہیں دے سکتے وہ دیکھنے کے بعد آپ بیان نہیں کر سکتے بے گر دیکھے کیا بیان کریں پیامت کے دن جب جنتی جنت میں چل جائیں گے اللہ دیدار کرائے گا جنتیوں کو جنتی لوگ دیکھیں گے اللہ کے دیدار کریں گے جمعہ کے دن تو پردے ہٹا دے گا دیدار کر لیں گے اس کے بعد پھر پردے لگا دیں نور کے پردے ہزاروں ستر ہزار اسی ہزار نور کے پردے ڈال دے گا چلا جائیں اس کے بعد جنتی آپ اسے بات کریں گے اللہ کو کیسے پایا تو اللہ ہی بتا رہیں گے دیکھ کے نہیں بتا پائیں گے میں آپ کو بگر دیکھے کیسے بتا ہوں جنتی لوگ دیکھ لیں گے اس کے بعد بھی نہیں بتا سکتے کیسے تھا سور رحمان اندھا طلب پڑھ کے سنائیں گے اتنا مزا آئے گا اتنا مزا یہ دنیا کی اس کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں اتنا مزا آئے گا جب اللہ سور رحمان پڑھ کے سنائے گا جنت میں آدمی آنکھ ہی اٹھا کر دیکھتا ہے دوست دیکھتا ہی نہیں جائے گا سالوں گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا جنت میں جانے کی کامہ کریں یہ بکار کام دنیا بھی کام دنیا سے محبت بیمانی غداری بدماشی بے نمازی چھوڑی چندال یہ سب کچھ بھی نہیں کام آئے گا اللہ سے محبت کریں اللہ کو دیکھنے کی عرض و تمنا ہر ایک کی دل میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگ اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھنے والا کام کام ایسا کریں کہ جنت میں چلے جائے پھر وہاں دیکھیں گے بدماشی کریں گے گڑھ بڑھ کریں گے تو نہ جنت میں پہنچیں گے نہ دیکھیں گے جنتیوں کو اللہ دیدار کرائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی